ایکیو جیم سٹونز ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ایک سپیشل سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک سپیشل کے اندر جیم سٹون کا درست طریقہ کار آپ کے ذائچے کی روشنی میں بتائے جاتا ہے کہ آپ نے کیسے پہننا ہے موضوع جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ پرسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نگینہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے آج جس ذائچے کی باری ہے وہ ہے برج دلو لگن یعنی ایکوئریس اسنڈنڈ کو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ افراد جن کے ذائچے کا پہلا گھر ایکوئریس ہے زارڈک سائن نہیں ذائچے کا پہلا گھر ان کی ڈیٹ او برث ٹائم او برث اور سٹی او برث کے اکارڈنگلی جو ذائچہ بنتا ہے اس کا پہلا گھر اگر برج دلو لگن ہے تو وہ آج اپنا ذائچہ نکالی ہے اور دیکھئے کہ اگر اپنی پرسنالیٹی کو وہ امپروف کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا نگینہ جو نیلم بنتا ہے یعنی زہل ہے آپ لوگوں کا لارڈ پلانٹ اور اس کا نگینہ ہے نیلم اس کا استعمال کب اور کس وقت کیسے کیا جاتا ہے زہل اگر ذائچہ کے پہلے گھر میں آ جائے آپ اسے کوئی سکرین پر ذائچہ دیکھ رہے ہیں نمبر 11 جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے اپنے ہی گھر میں تو یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ لگن کے اندر بہت اچھی ہوتی آپ اپنی پسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ اور کیا کرے گا آپ کی جب یہ نظر ڈالے گا تیسرے گھر پہ محنت کا صلح دلوائے گا ساتھویں نظر ڈالے گا ساتھویں گھر پہ ازدواجی زندگی کا سکھ دلوائے گا اور دسویں نظر ڈالے گا ذائچہ کے دسویں گھر پہ کریئر میں بھی آپ کو فائدہ دے گا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے دوسرے گھر کی جانب نمبر 12 جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر آپ اپنی پرسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نیلم کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فانانس میں بھی بہتری پیدا کرے گا پیسے میں بھی اضافہ کرے گا خاندان سے تعلق اچھا کرے گا تیسری نظر ڈالے گا چوتھے گھر میں گھر کا سکھ دے گا ساتویں نظر ڈالے گا آٹھویں گھر پہ مشکلات کو دور کرے گا اور دسویں نظر ڈالے گا گیارویں گھر پہ خواہشات کو بھی پورا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے تیسرے گھر کی جانب نمبر 1 جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے تو یہاں پر زہل حبود کا ہوتا ہے ایکویریس اسینڈنٹ کے اندر نمبر 1 جہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی ایریز میں اس کو ڈبلیٹیشن ملتی ہے نیچ کا ہو جاتا ہے سب سے بری پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو کبھی بھی یہاں پر اپنی پرسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے نیلم مت پہنیے گا یہاں پر پرسنالیٹی کے بہتری کی بجائے الٹا نقصان کرے گا فضول کی محنت کو بڑھائے گا چھوٹے بہن بھائیوں سے پرابلم دے گا اولاد سے پرابلم دے گا ساتویں نظر جب ڈالے گا زائچے کے نومے گھر پہ والد سے پرابلم مذہب سے دوری دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے بارویں گھر پہ تو اخراجات میں بھی اضافہ کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کی جانب نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ نیلم کا استعمال کر سکتے ہیں پرسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ گھر کا سکھ دے گا تیسی نظر اس نے ڈالی چھٹے گھر پہ بیماریوں سے دور کرس سے دور رکھے گا ساتویں نظر اس نے ڈالی دسویں گھر پہ کریئر میں فائدہ دے گا اور دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے پہلے گھر پہ آپ کی شخصیت کو مزید نکھار دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کی جانب نمبر ٹری جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں مولتر کھون میں اگر زہل آ کر بیٹھ جائے تو آپ اپنی پرسنالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے اس کا نگینہ نیلم پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ محبت میں آسانی دے گا اکل مند انٹیلیجنٹ آپ کو بنا دے گا پیٹ کی پرابلمز کبھی نہیں آئیں گی انسٹین گین آپ کو دلوائے گا یہاں سے ڈالے گا تیسی نظر ساتویں گھر پہ ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتری کو پیدا کرے گا یہاں سے ڈالے گا ساتویں نظر گیارویں گھر پہ خواہشات پوری کروائے گا اور دسویں نظر ڈالی اس نے زائچے کے دوسرے گھر پہ فانانس کو بھی بہتر کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب نمبر فور جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے تو کبھی بھی اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے اس کا نگینہ مت پہنئے گا پرسنالیٹی کو خراب کرے گا بلکہ دباؤ ڈپریشن میں ڈال دے گا بیمار کر دے گا یہاں سے ڈالے گا تیسری نظر آٹھویں گھر پہ مشکلات دے گا ساتویں نظر ڈالی بارویں گھر پہ اخراجات میں اضافہ کرے گا اور دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے تیسرے گھر پہ فضول کی محنت کو بھی ایکٹیف کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتویں گھر کی جانب نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر زہل اس کو دشابل ملتا ہے یعنی ڈائریکشنل سٹرنٹ کا ہو جاتا ہے یہاں پر اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے آپ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں اس کے ساتھ ازدواجی زندگی میں فائدہ دے گا شادی ہونے میں آسانی پارٹنرشپ میں آسانی ڈیلی ویجز میں آسانی تیسری نظر اس نے ڈالی نوے گھر پہ ہر کام میں سکسس کو بہتر کر دے گا ساتھویں نظر اس نے ڈالی اسنڈنٹ پہ ہی لگن کو دیکھ رہا ہے پرسنالیٹی کے لیے بہت اچھا دسویں نظر اس نے ڈالی چوتھے گھر پہ کہ آپ کے گھر کے سکھ کو بھی بہتر کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر زہل کا نگینہ نیلم آپ نے کبھی بھی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے نہیں پہننا نہز گھر ہے آپ کی پرسنالیٹی کو امپروف تو نہیں کرے گا لیکن مشکلات میں اضافہ کر دے گا اس کے ساتھ تیسری نظر ڈالے گا کریئر کے گھر پہ دسویں گھر پہ کریئر میں پرابلم ساتویں نظر اس نے ڈالی دوسرے گھر پہ خاندان سے پرابلم وراثت کے مسئلے فانانچل منجمنٹ آپ کی ساری کی ساری ڈسٹرب اس نے دسویں نظر ڈالی پانچویں گھر پہ اولاد ہونے میں پرابلم اولاد لیٹ پیدا ہوگی محبت میں خرابی پیدا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نویں گھر کی جانب نمبر سیون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے مول ترکون میں یہاں پر ایکویریس اسینڈنڈ میں زہل کو شرف ملتا ہے یعنی اچھ کا ہو جاتا ہے اگزالٹیشن کا بہت اچھا ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں بہت بانیفیشل ہوگا پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے نصیب اور بخت کو بھی امپروف کر دے گا تیسری نظر ڈالے گا گیارویں گھر پہ خواہشات کی تکمیل خواہشات کا پورا ہونا کاروبار میں منافع ملنا ساتھویں نظر ڈالی تیسرے گھر پہ محنت کا صلح دلوائے گا اور اس نے یہاں سے ڈالی دسویں نظر زائچے کے چھٹے گھر پہ بیماریوں سے دور رکھے گا اور کرز میں مبتلا نہیں ہونے دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر آپ اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لئے نیلم پہن سکتے ہیں یہاں پر پرسنالیٹی کے ساتھ ساتھ کریئر میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے تیسری نظر اس نے ڈالی زائچے کے بارویں گھر پہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے نمبر ٹین جہاں پر لکھا ہے بارویں گھر یہ بھی اس کا اپنا گھر ہے کہ اخراجات کو کنٹرول کرے گا بیرون مل سٹلمنٹ کا یوگ بنائے گا یہاں سے اس نے ڈالی ساتھویں نظر چوتھے گھر میں گھر کا سکھ دلوائے گا اور دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے ساتھویں گھر پہ ازدواجی زندگی کا سکھ بھی آپ کو دلوائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کی جانب نمبر نائن جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے تو آپ اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لئے نیلم کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں پرسنالیٹی کو امپروف نہیں کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خواہشات بھی پوری کرے گا آپ کو منافع پیسوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے گا دوست اچھے ملیں گے سماجی تعلقات بڑے اچھے ہوں گے یہاں سے تیسی نظر اس نے ڈالی اسنڈن پہ آپ کی پرسنالیٹی کے لئے اچھا ساتھویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے پانچویں گھر پہ اولاد کا سکھ محبت کا سکھ دلوایا دسویں نظر اس نے ڈالی آٹھویں گھر پہ کہ انسان اپنی مشکلات بہ آسانی دور کر لے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر پہ نمبر ٹین جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ زہل کا اپنا گھر ہے یہاں پر زہل اگر موجود ہو تو کبھی بھی اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لئے آپ نے اس کا نگینہ نہیں پہننا کیوں؟ کیونکہ یہ نہس گھر ہے بارویں کہ یہاں پر فضول کے خرچے کو بڑھائے گا ہائلائٹ کر دے گا ان تمام خرابیوں کو جن کا تعلق بارویں گھر سے ہے کہ بینون ملک سٹلمنٹ تو کروا دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنہائی بھی دے گا اخراجات میں اضافہ بھی دے گا مشکلات بھی پیدا کرے گا تیسری نظر ڈالے گا دوسرے گھر پہ خاندان سے پرابلم فانانچل مینجمنٹ ڈسٹرب ساتھویں نظر اس نے ڈالی چھٹے گھر پہ کہ بیماری ایکٹیو ہو جائے گی اور دسویں نظر اس نے ڈالی ذائچے کے نویں گھر پہ کہ والد سے پرابلمز کو بھی پیدا کرے گا اس پورے ذائچے میں زہل اگر تیسرے گھر میں ہو چھٹے گھر میں ہو آٹھویں گھر میں ہو اور بارویں گھر میں موجود ہو تو کبھی بھی اپنی پرسنالیٹی کو امپروف کرنے کے لیے نیلم کا استعمال مت کیجئے گا نقصان دے ہوگا صرف ایک کنڈیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر زہل کمبست ہو جائے یعنی غروبیت کا شکار ہو تو پھر کسی بھی حالت میں آپ اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا اجازت نے اللہ حافظ